محمد فرمان تو داری کو سنت رسول مانا جاتا ہے تو ان عورتوں کو کیا کرنا چاہیے داری رکھنا چاہیے یا مردہ دینا چاہیے تو جواب یہ ہے کہ بھائی سنت رسول داری رکھنا مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں اللہ رب العزت نے کسی بھی صحت مند عورت کو داری نہیں دی اور جن عورتوں کو داری میں بال اکتے ہیں یا جسم پر زیادہ تر بال ہو جاتے ہیں ہاتھوں پر پیروں پر وہ بیچاری پریشان ہوتی ہیں ترہ ترہ کی کریمیں لگا لگا کے تو ان کو اصل میں علاج کرانا چاہیے علاج کرانا چاہیے یہ جو بال ہیں ہمارے داری کے اور بدن پر خاص طور سے مردوں کو ہوتے ہیں تو یہ مردانہ ہارمونس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ وہ مرد بنا دی جائے لیکن جو چیز ان کو کنٹرل کرتی ہے مرد کو مرد اور عورت کو عورت بناتی ہے وہ یہ ہارمونس ہوتے ہیں عورت کے اندر اگر مردانہ ہارمونس کی زیادتی ہو جائے تو اس کے جسم پر مردوں جیسے بال آ جاتے ہیں داری پر بھی بال آ جاتے ہیں تو اس کا علاج کرانا چاہیے علاج کرانے سے صحیح ہو جاتے ہیں جب بیلنس صحیح ہو جائے گا ہارمونس کا تو یہ قیفیت اپنے آپ ختم ہو جائے گی اور جب تک علاج جاری ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ داری نہیں رکھے گی عورت کے لیے داری رکھنا حرام ہے جیسے مرد کے لیے داری چھیلنا حرام ہے ایسے ہی عورت کے لیے داری رکھنا حرام ہے تو عورت داری نہیں رکھے گی بال آئیں گے اس کے تو وہ اس کو جیسے بھی ممکن ہو اضالہ کرنے کی کوشش کرے گی اور بہتر یہ ہے کہ وہ دھاردار چیز کا اس طرح کا بلیٹ کا استعمال نہ کرے جیسے بعض مرد لوگ شیو کرتے ہیں نہ کرے کیونکہ اس سے اس کے بال اور زیادہ نکلیں گے اور موٹے نکلیں گے کیونکہ دھاردار چیز جسم کے جس حصے پر آپ چلائیں گے تو اس حصے پر خون کا دوران بڑھ جائے گا اور وہاں بال نکلنا شروع ہو جائیں گے تو اس سے نہ کریں دوسرے ذرائع سے ان بالوں کو نکلوانے کی کوشش کریں یا ختم کرنے کی کوشش کریں اور بہتر تو یہ ہے کہ پرابر علاج کریں علاج کرنے سے یہ کیفیت درست ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی